اسلام علیکم دوستو ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے یہ ویڈیو سعودی عرب کا ہے سعودی عرب کے اندر یہ ویڈیو کافی زیادہ تیجی سے وائرل ہو رہا ہے اور اس کو لے کر کافی زیادہ دنیا میں تاریخ بھی ہو رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک لڑکی نے عورت کی آوائی نکل کر ایک آدمی کو چوکا دیا جو آدمی سن رہا تھا سامنے دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ ہمارا پورا سر چکرہ رہا ہے ابھی آپ کو دیکھنے کے بعد میں جس کے ویڈیو کافی زیادہ سوشل میڈیا پر ابھی اس کا ویڈیو وائرل بھی ہو رہا ہے دوستو انگلی خبر ایک بہت بڑی خبر ہے ایٹی ایس نے تین یوکوں کو ایدھیہ میں کسی بڑی گھٹنا کو انجام دینے گے پھراک میں ہونے کے آروپ میں گرپتار کیا ہے ان کے نام پردیپ پونیا سنکرلال دوساد اجیت کمار سرما اس طرح سے ابھی ابھی اپ ڈیٹ کیا گیا ہے دوستو انگلی خبر بڑی خبر ہے کتائب الکاسم گاجہ کے علیونیس علاقے میں ازرائلی سینہ کے مرکفہ ٹینک کو یاسیم 105 میسائلوں کو نشٹ کر دی گئے ٹینک کے کنارے کھڑے دو یہودی سینک کو مارا گیا ہے جھڑپ کی طرح کئی یہودی سینک گھائل بھی ہو چکے ہیں ہیلیکاپٹر کو گھائلوں سے سو لے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے دوستو انگلی خبر ہے اس طرح سے جھڑپ لگاتار آگے جاری ہوتے ہوئے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار سفلائی کرتا ہے اس کا مین مقصد ہے یہی کہ اگر لڑائی ہوگی تو ہمارے جو بھی ہتھیار ہیں وہ پوری طرح سے بکنا سٹارٹ ہو جائیں گے امریکہ کے آدیس پر گریس نے یمن کے حودس پر حملہ کرنے کے لیے کہاں اور ایک جہاد بھیجا لیکن اس جہاد پر سوار سترہ کرو میمبر نے یمن پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا اور اسطیپا بھی دے دیا ہے دوستوں اگلی خبر بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو جرور پورا دیکھیں کیونکہ ایران نے ڈرون آدھاری نیا ایر ڈیفنس سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کے آدھار پر بتایا گیا ہے کہ اب بھیجاز شروع کیا گیا ہے اور گروہ وار کو یہ ابھیاز کیا گیا ہے اس ایر ڈیفنس آبھیاز کیا گیا ہے ڈرون میں دوسمن کی لڑا کو ایر ڈیفنس آبھیاز کیا گیا ہے اس سے پہلے پاکستان نے اپنے ایف سولہ اور جیف سترہ بیمان کی مدد سے ایران کے علاقے میں ابھی مسائل داگی تھی دوستوں میں آپ کو بتا دیں کہ اب پوری طرح سے یہاں پر بھی جنگ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب آگے کیا ہوتا ہے جیسے ہی کچھ نئی اپڈیٹ آتی ہے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے دوستوں اگلی خبر ایک بڑی خبر ہے انڈیا کے مڑی پور میں کافی زیادہ دردناک ہسا لگاتار دیکھنے کو ملا ہے دوستوں میں آپ کو بتا دیں کہ 48 گھنٹے کے اندر چاہ لوگ کو ڈیت گھوشت کیا گیا اور سات لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں اور لگاتار آگے بھی جھڑپ جاری ہے